بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے سامعین و ناظرین کے لیے دعا گوہوں اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے کروڑوں نہیں عربوں حاجتیں پوری ہوں گی اللہ سامد صرف ایک دن میں موجزہ دیکھیں قسمت آپ کی چمک اٹھے گی جی ہاں محترم ناظرین آج جو آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے وہ ہے اللہ سامد یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے اس کی ایک آیت ہے اس کی برکتیں اور فضیلتیں آپ سنیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی آپ حیران ہو جائیں گے حیران کن اس کی برکتیں آپ کے سامنے آج بکھیریں گے محترم دوستو یہ قرآن پاک کی آیت ہے ویسے بھی قرآن پاک شفا ہے قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے قرآن پاک رحمت ہے اور قرآن پاک جو شخص پڑھتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہی ہوتی چلی جاتی ہیں قرآن پاک کا جو شخص ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ سمد اس کی اندر کتنے الفاظ ہیں محترم دوستو اور آپ اس کو کتنی بار پڑھیں گے اس کے پڑھنے سے رحمتیں بھی برسیں گی شفاہ بھی ملے گی اور سب اس سے بڑی جو فضیلت ہے اس آئیت کو پڑھنے سے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی محترم ناظرین آج ہم بہت سارے لوگوں کی پیچھے بھاگتے ہیں محترم دوستو آج ہمیں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ڈاکٹرز کے پیچھے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے بابوں کے پیچھے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کس کے پیچھے فلان فلان لوگوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں محترم ناظرین آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر یہ عمل کریں پھر دیکھئے گا آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی مسائل ختم ہو جائیں گے پرشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کی مشکلات جتنی بھی ہوں گی وہ انشاءاللہ ٹل جائیں گی محترم دوستو آپ وضائف کرتے ہوں گے آپ وضائف پڑھتے تو ہوں گے لیکن اثر نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے یہ شکایات بھی کی ہم تو یہ کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا محترم دوستو گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں بہت دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں دوستو آپ لوگ پنجگانہ نماز ساتھ ضرور پڑھا کریں اور دن میں کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کریں اور تھوڑا سا وقت نکال کر استغفراللہ استغفراللہ آپ کے صرف تین سے چار منٹ لگیں گے انشاءاللہ آپ کی زبان پہ تحصیر پیدا ہوگی اور پھر پنجگانہ نماز کا بھی احتمام کریں پنجگانہ نماز پڑھیں توبہ اور استغفار بھی کرتے رہا کریں اور جب گناہوں کا امبار ہوگا ساتھ وظائف کریں گے تو پھر کیسے اثر ہوگا میں اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ اکثر اوقات بتاتا رہتا ہوں کہ محترم دوستو آپ نے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنا ہے پنجگانہ نماز کو آپ ضرور بے ضرور پڑھیں اور پھر استغفار بھی کریں یہ چیزیں تو زندگی میں مست ہونی چاہیے تو پھر آپ جو بھی عمل کریں گے محترم دوستو جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کی زبان پہ تاثیر جاری ہو جائے گی آپ جس عمل کو پڑھتے جائیں گے وہ اثر کرتا جائے گا آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی آپ انشاءاللہ عز و جل خوشی سے زندگی گزاریں گے محترم دوستو اللہ عز و جل آپ پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے محترم دوستو بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اپنے عمل کی طرف آپ نے یہ عمل کب کرنا ہے تھوڑی سی آپ نے ہمت دکھانی ہوگی آپ نے یہ وظیفہ جس وقت میں میں نے آپ کو بتانا ہے صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے آپ نے تحجد کے وقت اٹھنا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوگی محترم دوستو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھ جانا ہے اور آپ نے باوضو ہو کر تحجد کے دو نفل پڑھنے ہیں محترم دوستو تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں ابھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے لگا ہوں اس کی کلام پڑھنے لگا ہوں اور اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میری حاجتوں کو میری مرادوں کو میری خواہشات کو پورا فرمائے گا یہ نیت آپ نے کر لینی ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی نیت کرنی ہے محترم دوستو آپ نے یہ نیت کر لینی ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جب درودِ ابراہیمی پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں ساتھ ہی بغیر کسی سے بات کیے اللہ سامد جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تلفز کے ساتھ اللہ لفظِ اللہ کا جو لام ہے اس کو موٹا کرنا ہے اللہ سامد اللہ سامد اس طرح محترم دوستو آپ نے یہ جو آیتِ کریمہ ہے اس آیتِ کریمہ کو آپ نے ایک ہزار بار پڑھنا ہے آپ کے بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے درودِ پاک پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے اور جب یہ آیتِ کریمہ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت آنکھوں میں آنسو جاری ہوں جو بھی وظیفہ کریں محترم دوستو آپ نے گڑ گڑا کر کرنا ہے پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو یقینِ کامل کے ساتھ صدقِ دل کے ساتھ آپ اللہ پر بروسہ کرتے ہوئے عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی جس مقصد جس حاجت جس مراد جس خواہش کے لیے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومیں گی محترم دوستو دعائیں قبول ہوں گی اور خوشحالی کی زندگی گزاریں گے محترم دوستو آپ نے جو عمل میں نے بتایا جس طرح بتایا اسی طرح آپ عمل یہ آزمائیں پھر دیکھنا یہ موجزے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی ہی خوشحالی بکھیر دیں گے